نفسیات کے مطابق اگر کوئی مرد آپ کو دیکھ کر یہ کام کرے تو سمجھ جاؤ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے آپ کو دیکھ کر نظریں جھکائے آپ گھوسا کرے تو بھی آپ سے پیار سے بات کرے کوئی مرد ایسا کرتا ہے تو سمجھ لو وہ آپ سے بے حد محبت کرتا ہے مشکل وقت میں دلاسہ دینے والا کوئی اج نبی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کرنے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے نفسیات کے مطابق انسان کسی کو اچانک مسکراتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور وہ تب تک بے چین رہتا ہے جب تک اسے دوسرے کے مسکرانے کی وجہ معلوم نہ ہو نفسیات کے مطابق جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اگر وہ شخص آپ کا ہاتھ فورا نہیں چھوڑتا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا شخص بہت پر اعتماد ہے نفسیات کہتی ہے کہ کوئی بھی دوستی سولہ سے اٹھائیس سال کی عمر کے درمیان میں ہو اس دوستی کے مضبوط اور زیادہ دیر تک بنے رہنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے ایک تحقیق کے مطابق زیادہ تا لڑکیاں دولت اور سٹیٹس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں لیکن اگر آپ ان کی یا ان کی فیملی کی عزت نہیں کرتے تو آپ کی دولت ان کے لیے کچرے کے برابر ہے سہج کالو جی کے مطابق اگر کوئی لڑکی آپ سے پیار کرتی ہے تو وہ آپ کو چھپکے چھپکے دیکھتی ہے اور آپ سے آنکھیں نہیں ملا پاتی نفسیات کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے ناراض ہو لیکن بار بار اپنی ڈی بی تبدیل کر رہا ہو تو یہ ایک سائن ہے کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے ایسے رشتوں کی قدر کریں جو آپ کے سینے کے اوپر پہنچی جیب کی بجائے سینے کے اندر دھڑکتے دل میں دلچسپی رکھتے ہوں نفسیات کے مطابق اگر محبوب کو پرکنا ہو تو اسے اپنی کمیاں خامیاں بتا کر دیکھو خوبیوں سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے مگر جو آپ کی خامیوں کے ساتھ قبول کرے گا وہی سچی محبت کرنے والا ہوگا نفسیات کہتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتیں اقصد سمجھتی ہے کہ لڑکوں کی زندگیاں ہمارے مقابلے میں آسان ہوتی ہیں لیکن اصل میں زندگی مارد کی کام کے ساتھ منسلک ہوتی ہے اپنی ماں بہن بیوی اور بچے اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ایک مارد کی زندگی ایک عورت کی زندگی سے کافی زیادہ کٹھن ہوتی ہے نفسیات کہتی ہے کہ اگر کوئی عورت ہونٹ چاڑتی ہے تو اس بات کے ستر فیصہ چانس ہے کہ وہ آپ کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتی ہے سیکالوجی کے مطابق لڑکی اپنی عمر سے بڑے نظر آنے والے مردوں کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں کیونکہ وہ انہیں زیادہ ذمہ دار اور زیادہ بالک سمجھتی ہیں